السلام علیکم رسپیکٹڈ ڈاکٹرز اور سٹوڈنٹس ایم ڈاکٹر محمد انساری اسسٹر پروفیسر آف پیڈیاکٹریکس اور آج میں کرنے جا رہا ہوں ایلن ٹیسٹ ڈیمنسٹریٹ آپ کو کرنے جا رہا ہوں ایلن ٹیسٹ بہت ضروری ٹیسٹ ہے یہ ای بی جیز کرنے سے پہلے لازمہ لینا چاہیے ٹیسٹ کرنا چاہیے ڈیمنسٹریٹ کرنا چاہیے ہر پیشنٹ میں تاکہ اس کی ایلنر آرٹری کی کمپیٹنسی ایلنر آرٹری کی پیٹنسی اس کو ایسٹر کیا جا سکے ایلن ٹیسٹ بیسکلی ای بی جیز ہم کرتے ہیں ریڈیل آرٹری سے بہت زیادہ ریڈیل آرٹری is not an end آرٹری there are collateral circulation from the ایلنر آرٹری as well ایلنر آرٹری جو ہے جو کہ inner side پہ میڈیل آرٹری پہ جو ہے النا کے اوپر ایلنر آرٹری ہوتی ہے ریڈیل is a bigger آرٹری ریڈیل جو ہے اس سے میجر سپلائی آف ہینڈ کی جو ہے وہ ریڈیل آرٹری سے ہے لیکن النار آرٹری جو ہے وہ بھی سپورٹ کرتی ہے collateral circulation سپلائی کرتی ہے اور ہم نے سفیشنسی چیک کرنی ہوتی ہے before breaking ریڈیل آرٹری ایسا نہ ہوگی ہم ریڈیل آرٹری کو پرک کریں اور النار آرٹری جو ہے وہ سفیشنس سپلائی نہ دے رہی ہو ہاتھ کو اور پیشنٹ can land into gangrene آف ہینڈ النار ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے میں آپ کو بھی demonstrate کر کے بتاتا ہوں ہماری ساتھ جو ہے ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں ہی کا سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کا ہاتھ بہت زور سے پیشنٹ کا ہاتھ آپ نے بہت زور سے بند کرنا ہے اور اسے سکویز کر دینا پیشنٹ لائن پوزیشن میں ہو تو اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں سکویز کر کے آپ نے النار اور ریڈیل دونوں آپ نے آرٹری بہت زور سے گولڈ کر دینا اور آپ اپنا ہاتھ کھولیں اب دیکھیں ہاتھ بلکل اس کا بلینچ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی النار کے اوپر سے پریشنٹ آیا اور امیڈیٹی فلاش اس کا واپس آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ النار آرٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو کر کے demonstrate کر کے دکھاتا ہوں آپ کو classical پتہ چلے گا زور سے ہاتھ پریس کریں اوپر کر کے سپلیز کر لیا ہم نے اور میں نے النار اور ریڈیل دونوں آرٹری بہت زور سے گولڈ کر لیا ہاتھ کھولیں آپ اپنا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کا ہاتھ جو ہے وہ پیلا ہوا ہوا ہے پیلر آ گیا ہے اور جیسے ہی میں یہ چھوڑوں گا تو اس کا ہاتھ فوراں سے پنک ہو جائے گا تو this means کہ النار آرٹری جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیل جو ہے پری ڈومیننٹ سپلائی ہے ہینڈ کی آرٹریل سپلائی وہ تو کام کر ہی رہی ہے جو بھی پیشنٹ جو بھی پیشنٹ جس پیشنٹ پہ بھی آپ ای بی جیز کے لیے پرک کرتے ہیں تو اس کو لازمال ایلن ٹیسٹ جو ہے اس کے اوپر کریں اور آپ چیک کریں کہ کیا اس کی جو کولیٹرل سرکولیشن ہے وہ النار آرٹری سے جو ہے پوسیبل ہے اس کے ہینڈ کی اگر ایسا نہیں ہے پوسیبل تو آپ اس کی ریڈیل آرٹری پرک نہ کریں اگر آپ پیشنٹ کو گنگرین ہو سکتی ہے ہاتھ کی اس کا ہاتھ لاؤس ہو سکتا ہے اور آپ جو ہے لیٹر آن you will repent your action سو اس ایلن ٹیسٹ سوڈنٹس امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اپنی دیلی روٹین کی پریکٹس میں اگر آپ میرا چینل اچھا لگے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کو ریکمنٹ کیجئے اور یہ جو میری ویڈیوز ہیں ان کو بھی لائک کیجئے thank you very much assalamualaikum موسیقی